ویڈیو میں ہمارے ویڈیو میں دوسری ویڈیو کے چیف سے ملنے کے لئے بھیجا ہوا ہے ہماری بہت لمبی میٹنگ ہوئی تھی اس میٹنگ کے یہ فائدہ ہوا کہ ہم اس ویڈیو کے رول پہچان گئے اور ہم نے اس ویڈیو کے بارے میں بہت ساری چیزیں چیف سے پوچھیں اور ہم نے بہت ساری سرچ کی تھی اس ویڈیو کے بارے میں تو اس ویڈیو میں بہت زیادہ خطرہ ہے یہ بندہ تو ہمیں نہیں بتا رہا ہے لیکن پاس والی ویڈیو کے بارے لوگ بتا رہے ہیں کہ ادھر بہت زارے ڈاکو لوگ آتے ہیں اور یہ ویڈیو کے چیف نے ہمیں یہ گھر دیا ہے مجھے تو بہت وی آئی پی لگ رہا ہے میں تو بولتا ہوں ادھر ہی رکھ جاتے ہیں ہمیشہ کے لئے کیونکہ اتنا اچھا گھر ہے اور اندر سے میں آپ کو اس کا انٹیریر دکھاتا ہوں یہ دروازہ ہی نہیں کھل رہا ہاں بھائی دروازہ کھل گیا آپ دیکھ سکتے ہیں اپنے سارے بیڈ ہیں اور نیدھر آئیٹ بھی رکھا ہوا ہے تو ہم اپنے گھر سے لے کے آئے ہیں تو یہاں پہ ہماری چیز میں بہت امپورٹن سامان ہے جو میں ابھی دیکھا نہیں سکتا اگر دکھاؤں گا تو کوئی چور کو پتا چل جائے گا تاکہ وہ چوری نہ کر لے اس لئے اور یہاں پہ ہم نے پانچ بیڈ لگائے ہیں تاکہ آرام سے چورے ہو کے لیٹ سکیں کیونکہ دو بیٹ پر جوائےنا جگہ کم ہوتی ہے میں مزا نہیں آتا سونے میں تو گائٹ بہت رات ہو گئی تو گائٹ ابھی ہم سو رہے ہیں تو گائٹ ابھی ہم آنام سے سو جاتے ہیں پھر جب اٹھیں گے تو پھر آپ سے ملتے ہیں یہ یہیے بھائی کیا ہو گیا کیا ہو گیا کیا ہو گیا چور چور آ گیا بھائی ہمارے گر میں چور آ گیا چوری کر رہا ہے بھائی مارے اس کو مارو بھاگیا بھائی پکڑو اس کو اڈے پکڑو نا میں اپنے ٹیم میٹ کو کلائے اس سے کوئی کام ہی نہیں ہو رہا بھائی جلدی سے آرمہ پہلو یار وہ چور بھاگ گیا یہ ہمارا سارا سامان چوری کر کے بھاگ گیا کیونکہ بھائی ہم نے یہ ویلیج خرید نہیں دیا آپ کو میں نے نہیں بتایا چیف نے ہمیں اتتا سارا سامان لے کے بھیجا تھا کہ یہ ویلیج خرید کیا نا تو غیر مجھے ویسے بھی شک ہو رہا تھا اس ویلیج میں اور اب تو بھائی میرا شک پکا ہو گیا یہ بھائی بہت چوریاں ہونی ہے میرے تسارا سامان لے کے بھائی اس کو پکڑنا پڑے گا بھائی کیا ہو رہا ہے بھائی کیا ہو رہا ہے یہ کیا ہو رہا بھائی جلدی ہلی آو میری تلوار کہیں میری تلوار نوبڑے نے بکڑ لی بھائی میں جلدی سے اپنا آرمر پہن لیتا ہوں بھائی جلدی سے آرمر پہن لیا بھائی میری سوڈ جو تو آرمر مل گئی مجھے چلو بھائی اب بھاگتے ہیں یہاں سے چلو بھائی دروازہ کھولو میرے لئے چلو بھاگو بھاگو بھائی وہ کان چلا گیا چلو اس کو ڈھونڈا یار کان ہے بھائی وہ کس طرف گیا ہے یہ بندہ تو بول رہا ہے وہ سیدھا گیا ہے تو بھائی سیدھا ہی چلتے ہیں چلو بھائی چلو بھائی چلو بھائی یہاں پہ نہیں کیا کہاں جا رہا ہے وہ بندہ بول رہا ہے میرے پیچھے پیچھے آؤ تو بھائی یہ بندہ جو ہے نا عجیب سا آدمی ہے اس کو کچھ پتہ ہوتا نہیں ہے ایسی اپنے طرف سے جائنا بول رہا ہے مجھے نہیں لگتا کہ وہ در گیا ہے یہ تو بھائی چلو اس کو ڈھونتے ہیں تو بھائی پچھلے ایک گھنٹے سے ہم اس کو ڈھون رہے ہیں تو بھائی یہ سامنے کے بجلی چمکی بھائی وہ دیکھو بھائی وہ دیکھو سامنے امرل کے بلوک لگے ہیں بھائی جلدی دیکھو بھائی اس کو توڑا ہے میرے اکھال سے چور ہمارے گھر سامنے کے بلوک لگے گیا تھا او بھائی اس نے چوری در بٹھا بھائی کالا بچہ نام ہے اس کا بھائی یہ تو فل کالا ہے وہ بھائی کالے بچے کیا کر رہے ہیں ابے رکو رکو یہ چھلانگ مار رہا ہے بھائی رک جو رک جو رک جو ٹیم اپ کرنا چاہ رہا ہے بھائی کالے بچے کیوں چوری کی تم نے بھائی تم تو شکل سے دیکھنے میں مجھے شریف بچے لگ رہے ہیں بھائی کالے بچے تم نے چوریاں کیوں کر نہیں بھائی شروع کر دی ہیں بھائی کالے بچے ہاں بھائی یہ جلدی سے امرل کے بلوک لڑو بھائی کالا بچے تو ہاتھ ہلا رہا ہے بھائی کالے بچے کیا ہو گیا بھائی کالے بچے تو ہمارے سائیڈ میں آ رہا ہے بھائی ہاں بھائی کیا بات ہے کالے بچے کوئی کونسی قانیہ سنا رہا ہے ہمیں بھائی کالے بچے کچھ بتا رہا ہے تو گائی کالے بچے کی بات سن گے ہم آپ سے ملتے ہیں تو گائیس کالے بچے سے ہم نے بات کر لی ہے بھئی کالا بچہ بول رہا ہے کہ بھئی وہ اتنا معصوم بچہ ہے وہ ایک دن جو ہے نا کیا بتاؤں بھئی اس سے بات کرنی بڑھے گی بھئی کالے بچے ہے کیا سین ہے بھئی کالا بچہ بول رہا ہے کہ بھئی وہ ایک دن اپنے ویلیج میں سو رہا تھا گینگ کے لوگاں اس کو اٹھا کے لے گئے اس کے ساتھ بہت ظلم کرتے ہیں بھئی اس سے کام کرواتے ہیں اور اس کو بھئی افریقہ جانا ہے تو وہ بول رہا ہے کہ بھئی اپنے گھر پر اس کو رکھ لو بھئی تالیہ کیوں بچہ رہے ہو پاگل تو نہیں ہوگا بھئی وہ بول رہا ہے مجھے اپنے ساتھ رکھ لو میں آپ کے سارے کام کروں گا بس مجھے افریقہ چھوڑ دو کیا ہو گیا بھئی تم پاگل ہو رہے ہو بھئی کیا ہو گیا بھئی تمہیں سونے کی ضرورت ہے گائیس آپ کو جیسے پتہ ہے کہ ہم پورے دن کام کر رہے تھے تو ہم صحیح طرح نہیں سوئے تو بھئی ہم تو اس کو ہا کر رہے ہیں بھئی تو آجا بھئی ہمارے ساتھ آجا چل بھئی ہمارے ساتھ اس سے ہم نے سوچا ہے کہ ہم اس سے کام کروائیں گے اور اس کو افریقہ کی جگانہ کسی جنگلات میں چھوڑ کے آ جائیں گے بولیں گے چلو بھئی افریقہ آ گیا چلو بھئی فالو می فالو می کالے کالے بچے کو چلو بھئی اپنے گھر پہ لے کے جاتے ہیں تو کالے بچے مجھے بہت زیادہ ضرورت مند بچے لگ رہا ہے بھئی آگے کیوں جا رہا ہے بھئی تو کالے بچے کالے بچے تو پیچھے پیچھے آنا بھئی تو کالے بچے ہے بھئی تو ہمارا نوکر ہے تو فری نہ ہو زیادہ صحیح ہے تو ہمیں مالک ہو تیزا صحیح ہے بھئی بیچ میں آ تو زیادہ زیادہ فری ہو رہا ہے کالے بچے سمجھ رہا اس کو پروٹوکول میں لے کے جائیں گے ہم کالے بچے کو پیدل لے کے جائیں گے تو بھئی اس کالے بچے اس کے ساتھ کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا بھئی اس کے ساتھ گیم کرنی بڑے گی تو اس سے بھئی انویسٹیگیشن کرنی بڑے گی کہ بھئی کالے بچے کا جو مالک ہے جو گینگ کا لیڈر ہے وہ کون ہے بھئی کون کالے بچے سے چھوڑیاں کروا رہا ہے کالے بچے بول رہا ہے کہ گینگ کا لیڈر ہے مجھ سے چھوڑیاں کروا رہا ہے بچے کو اپنے گھر پہ لیا ہے تو بھئی کالے بچے کو میں نے کہا کہ جتنا سامان چوری کیا ہے ارام سے سارا رکھ دو بھئی آپ دیکھ سکتے ہیں میری بھئی لازچے سوری بھر دی ہم نے امرار کی بلوک سے کالے بچے نے امرار رکھ لیا بھئی تھوڑے سے بلوک کم ہے ہاں بھئی کالے بچے کائیں اچھا کالا بچے بولا ہے تمہارے ساتھی نے مجھ سے بلوک لے لیے تھوڑے بہت یہ ہے بھئی ہم اپنے ساتھی سے بلوک واپس لے لیں گے تو بھ اگر آپ کو ایسی ویڈیو اور چاہیے تو کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا تو اکے بائی بائی